پہلے ٹونٹی فائی بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا اس سے کائنات بنی اسی وقت جنت بھی بنی جہنم بھی بنی آسمان بھی بنے عرش بھی بنا کلم بھی بنا کرسی بھی بنی زمین بھی بنی تو پچیس عرب سال ہی کو اگر ہم بطور فگر مان لیں تو اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اس دن اس کو پانچ دفعہ اس کا میک اپ کیا پھر اس کے بعد روزانہ اس کا پانچ دفعہ میک اپ کرتا ہے اور آج بھی اس کا پانچ دفعہ میک اپ ہوا ہے تو پچیس عرب سال مثلا یہ ایک ممبر ہے یہ ایک چیئر ہے اس چیئر کو کتنا حسین بنا لیں گے اور اگر یہ پچیس عرب سال سے پانچ دفعہ بڑھ جائے پانچ دفعہ بیوٹی بڑھ جائے کیا کپیسٹی ہے اور وہ کیا بلا ہوگی جنت کی لڑکی عام لڑکی عام لڑکی اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر میٹھی ہو جائیں یہاں کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو پتھان تو ویسے ہی جوتا اتار لے گا تم اس کو نالی میں پھینگو گے شہد کو اور وہ جو جنت کی لڑکی میں نے سمندر کا بہت سفر کیا ہے وہ جو سمندروں کو جب میں دیکھتا تھا وہ فیری میں اور اس میں کروز میں تو مجھے یہ حدیث یاد آتی تھی کہ اس کو تھوک آتا نہیں ہے تھوک بھی عیب ہے فرض کرو وہ مو کے پانی کو کٹھا کرے دو چار چھینٹے پڑ جائیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے کیا چیز ہے وہ آسمان پہ بیٹھ کے انسانوں کو دیکھ لے سب کے کلیجے پھٹ جائیں اپنے دپٹے کو ہوا میں لہرہ دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی یہ دنیا نہیں پوری یونیورس میں خوشبو پھیل جائے گی اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت چمک جاتی ہے جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے وہاں لہاظا نور جنت ساری نورانی ہے وہ کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ علیہ السلام بیٹھے ہیں وہ دونوں کسی بات پہ ہنسے ہیں ان کے دانتوں سے نکل ہوا نور ہے جس نے پوری جنت پر روشن کر دیا اور دنیا میں چکی پیس رہی ہیں پانی لیا کے آ رہی ہیں جھڑو دے رہی ہیں کبڑے دھو رہی ہیں اور اوپر جنت کی عورتوں کی سلدار کا ٹائٹل مل رہا ہے تو یہ تو آن جنت جب وہ چل کے آتی ہے چل کے آتی ہے یہ نہیں ہوتی یہ جو فیشن والے ہیں وہ لڑکیاں اوپر چلاتے ہیں تو وہ بیچاری خبے سجی ہو کے کوئی کوئی سٹائل بڑھیں دیا ریگنو اہمی والا یعوری لگ دیا تو جنت کی لڑکی جب والا یعوری کا مطلب ہے فضول لگتی ہیں کہیں کوئی سمجھ نہیں آیا ہوگا تو وہ جنت کی لڑکی جب اپنے خامند کی طرف آ رہی ہوگی ایک قدم جب وہ اٹھائے گی ایک قدم تو ایک قدم میں وہ ہنڈر تھاؤزنڈ ناز و نخرے کے انداز دکھائے ایک لاکھ قسم کا نخرہ اس کے ایک قدم میں ہے دس قدم چل گئی تو کیا بنے گا اور جب وہ چل کے آتی ہے تو اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے اور جب وہ پیٹ پھرتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے چہرہ نہیں چھپتا خامند کی نظروں سے اور وہ اس کو دیکھتا رہے سو سال دیکھتا رہے اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا وہ اپنے خامند کو سو سال ہزار سال دیکھتی رہے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا دو منٹ میں بھی بھی ہے جو نے ویکھن لڑائی ہو جائے ہوگا واقعی کہ what's the matter کیوں میں نے ویکھی جانا ہے وہاں اس کو دیکھتے رہو اور مزہ لیتے رہو دیکھتے رہو مزہ لیتے رہو چونکہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھے گا یہ تو عام جنت کی لڑکی میں نے بتائی ہے تو جنت الفردوس کی لڑکی کا کیا حال ہوگا جو پچیس عرب سال سے روزانہ پہلے سے پانچ دفعہ اس کا میک اپ کیا جاتا ہے اور اس کا چہرہ باڈی اسے اسپٹ کرتا ہے اور وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے یا بچی کو دلہن بناتے ہیں تو بیوٹی پارلل میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے شہ گھنٹے آٹھ گھنٹے اس صبح اس کا چہرہ ختم ہو جاتا ہے اب اس کے اوپر پودر کا ڈبا تو نہیں پھیکنا ڈائن بن جائے گی پوری لپسٹک تو نہیں لگانی تو اتنے سے تو ہونٹ ہیں تو تھوڑی سی لپسٹک لگے گی اتنا سا چہرہ ہے تھوڑا سا اس پر کریمیں لگ لگا کے وہ بھی انشاءاللہ شام تک فارغ ہو جائیں گے اصلی چہرہ نکل آئے گا لیکن وہ کیا چیز بن نہیں ہے جس کو پچیس عرب سال سے اللہ روزانہ پہلے سے پانچ منہ زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے کیا چیز ہے کیسے بیان کروں میں اللہ کے گھر کو آئیڈیال ہوم وہ ہے یہ نہیں آئیڈیال ہوم وہ ہے یہ نہیں تو جب وہ جنت الفردوس پر پہنچیں گے تو وہ کہے گا خادم کہ هذا منذل یہ آپ کا ٹھکانہ ہے تشریف لائی تو وہ اترے گا تو آگے سرخ یاکوت کا محل ہوگا اور ایسا ہوگا کہ باہر کھڑے ہو کر اندر کا سب کچھ نظر آئے گا اور اندر کھڑے ہو کر باہر کا سب کچھ نظر آئے گا ہم یہاں بیٹھے ہیں ادھر کہہ پتہ نہیں ادھر کہہ پتہ نہیں آپ کی نظریں پار ہو جائیں گی دیواروں سے اور آخری کنارے تک اللہ آپ کو ہر حسن دکھائے گا تو جب وہ پہنچے گا جنت کے فردوس کے دروازے پر تو وہاں اس کی ایمان والی بیوی اس کا استقبال کرے اور وہ جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور وہ اس کے گلے لگے گی یہ جو گلے لگنا ہے ستر سال کا گلے لگنا ہوگا ستر سال اسے کے مجھے لے رہا ہے تمہیں یہاں ہورے نظر آتی ہیں تو سب پہشاب کرتی ہیں اس کے گلے لگے گا پھر وہ کہے گی انتا حبی وانا حبک میں تیری محبوب تو میرا محبوب انا الخالدت فلا اموت اب میں مروں گی نہیں ہمیشہ زندہ رہوں گی انا الناعمت فلا ابعس اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی کبھی بڑھا پا نہیں آئے گا رنکل دور کرنے کی گولیاں کھانے نہیں پڑیں گی اب میں ہمیشہ جوان ہوں بڑھا پا نہیں آئے گا انا الراویت فلا اسخط ابدا اب میں کبھی بھی تجھ سے نہیں لڑوں گی ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی انا المقیمت فلا ارحل ابدا اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی کتنی عورتوں چھوڑ کے چلی ہوں گی یہاں تو ماشاءاللہ کافی درجنوں کے حساب سے تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی توبا لمن کان لہو وکن لہو مبارک ہو میں تیرے لیوں ہوں اور تو میرے لیے ہے اور اللہ فالا سب جنت والے جب جنت میں اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں گے تو وہاں پھر کھانے کی محفل ہوگی جس میں شراب بھی ہے آپ کے خادم ہوں گے جو ایسے گھوم رہے ہوں گے کھڑے نہیں ہوں گے کہ بلانا پڑے وہ گھوم رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے ڈال کے پیش کریں گے اور وہ کیسی شراب ہوگی یہاں کی شراب پیلو تو مونچو بدو امدی اور بے ہوش بھی ہو جانے پشاب بھی نکل جاندہ پکانا میں نکل جاندہ الٹیاں بھی کردے باؤ گو کر 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 اور وہ شراب پییں گے تو میرا رب کہتا مزہ آئے گا نشہ نہیں ہوگا مزہ آئے گا الٹی نہیں آئے گی پشاب نہیں آئے گا سردرد نہیں ہوگا اور اس شراب کا یہ ہے نا یہ میں نے یہ پانی لگایا اپنی فنگر ٹپ پر تو اب دیکھو یہاں پانی نہیں ہے پانی کی تر ہی ہے جنت کی شراب میں یوں کرے اور آسمان جو آج تک دیکھا نہیں گیا اس پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ہول یونیورس میں خوشبو پھیل جائے کیا چیز ہے جو وہ پلائے پھر مزے تو آگے آ رہے ہیں یہ جنت کا نشلہ درجہ ہے یہاں بھی غلام ہوں گے خادم ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن ڈیفرنس کے لیے اللہ تعالیٰ انداز لائے ہیں کہ نیچے والی جنت والوں کے لیے بوفے لگا ہوگا آپ پہ پاؤتے آپ پہ کھاؤ ایسا ہے نہیں ان کے نوکر ہوں گے لیکن اللہ نے بیان کیا کافوری شراب ٹیبل پر لگی ہوگی اٹھا کے پیئیں گے اس سے اوپر ایک درجہ ہے وہاں انہیں زنجبیل کی شراب پیش کی جائے گی پیش کرنے والے جنت کے خادم ہوں گے فرشتے ہوں گے جنت کی حوریں ہوں گی بیویاں ہوں گی جو پیش کریں گی ایک وی 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 جتنے وی 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 لگا دو ایک وی 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 آئی پی لوگ ہیں جن میں اکثر غریب لوں گے وہاں منظری کچھ اور ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَا اللَّهُ خُدْ پِلَا رَحَا ہُو خُدَا خُدْ مِیرِ مَجْلِسْ بُود شَبْجَا اِكْ مَنْ بُودَمْ اللَّهُ خُدْ انہیں پِلائے گا وہ کہیں گے یہ اللہ یہ اتنا پروٹوکول کیسے تو کیا ذات عالم الغیب بالشهادت الكبير المتعال المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاہ العليم القابض الباصد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العلي الكبير الحسیب المقیت الباعث الشہید الواجد الماجد الواحد الاحد الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطلاب المنتقم العفو والرعوف مالک الملک ظل جلال والاكرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهاد البدیع الباكی الوارث الرشید والسبور جل جلاله یا اللہ اتنی اونچی تیری شان ہے تُو ہمیں کیوں پلا رہا تو اللہ تعالی فرمائیں گے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِقُمْ مَشْكُورًا یہ جو لندن میں تم مجھ سے ڈر کے رہے مجھ سے شرما کے رہے گناہوں سے بچتے رہے نیکیوں کو کرتے رہے میرے نبی کی غلامی پہ خوش ہوتے رہے اس کی وجہ سے آج تمہارا رب تمہیں پلا رہا ہے کہ کانَ سَعِقُمْ مَشْكُورًا اور تمہاری محنت کو میں نے قدر کی نگا سے دیکھا سارا ساری دنیا ڈوبی پڑی ہے کفر میں گناہوں میں زنا میں شراب میں سود میں جھوٹ میں بیمانی میں دو نمری میں اور ایک مرد ہے ایک عارت اس میں اللہ سے ڈر کے چل رہا ہے تو اللہ کہے گا آمی ربان میرے ہاتھ سے بتاؤ جب پلانے والا اللہ ہوگا تو میں کوئی الفاظ بیان کر سکتا تو جب سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھکانہ پکڑ لیں گے تو یطوفو علیہم و اللہ نم مخلدون بے اقواب و اباریک و کعس من معین لا يصدعون عنہ ولا ينزفون شراب و فاکعتن مما يتخیرون فروٹس و لحم طیرن مما يشتہون گوشت میٹ پرندوں کا شراب بھی ہو کباب بھی ہو فروٹ بھی ہو پھر ساتھ عورت بھی ہو تو لڑائی ہوگی کی نہیں ہوگی کرسیاں چلتی ہیں اللہ نے کہا وحورن عین وحورن عین کھانے کے مزے لوگے پینے کے مزے لوگے مو سے پیٹ سے اور جنت کی لڑکی کا مزہ لوگے دیکھ کر آنکھیں پھٹ جائیں گی آخری جنت ہی جب جنت میں انٹر ہوگا لیتر پولا کھا کے تو اسی ہزار نوکر اس کو اس کے ریسیپشن کے لیے کھڑے ہوں گے اسی ہزار اور وہ کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہو ارے ہمارے سردار آپ کدھر رہ گئے تھے ہم تو انتظار کر کر تھک گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آیا میں بڑے لٹر کھا دینے رشتہ نے بڑی کوٹو چاڑی شکر کرو میں آ گیا اور وہ جناب اس کے ساتھ ناشتے کوتتے کھیلتے اس کو لے کر ایک بڑے میدان میں آئیں گے وہاں ایک تخت بچھا ہوگا اس پر اس کو بٹھائیں گے کہیں گے ہمارے آقا جہنم سے آئے ہیں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے کھلاو پھلاو اسی ہزار نوکر ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا وہ اسی ہزار ڈشز کھا جائے گا اسی ہزار گلاس شربت کے پی جائے گا نہ اس کا مزہ ختم ہوگا نہ اس کی لذت ختم ہوگی نہ اس کی چاہت ختم ہوگی یہاں تو دو روٹیاں تو بہت بہت سو جاندی تو جب وہ کھلا پھلا لیں گے پھر وہ کہیں گے اچھا میرے آقا آپ اپنی بیگم کو مل لیں تو وہ ایک دم غائب ہو جانگی ایسے نہیں ہوگا کہ آو جا رہے ہیں آو جا رہے ہیں وہ ایک دم غائب ہو جائیں اور آگے اسے وہ دیکھ رہے گا کہ آگے جنت ہے کدھر ہے میری بیوی تو ایک دم ایک حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آگے وہ پردہ ہے جسے وہ ایک نظارہ سمجھ رہا تھا وہ پردہ ایسے آہستہ ہٹائے گا ایسے ہٹتا 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 پورا جیسے سکرین سے پردہ ہٹتا ہے وہ ہٹتے 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 پورا جب ہٹ جائے گا تو وہاں کا منظر عجیب ہوگا یہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے اور سب سے چھوٹے درجے کی اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی یوں ایسے کر کے بیٹھی ہوگی لبتا ہمیں لمیہ کرنا پر ممبر چھوٹا ہے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی ایسے جب اس کو دیکھے گا اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور ایسے آنکھ بند کرنا بھول جائے گا اور یہ دیکھنا کتنی دیر کا ہوگا چالیس سال فورٹی یئرز اس کو بس دیکھنے کے مزے لیتا رہے ادھر چالیس سیکنڈ برداشت نہیں ہوتے ادھر وہ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا اس کو مزہ ہو رہا ہے چونکہ ہر سیکنڈ پر اس کی بیوٹی کو لہ بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے ایک ہی شکل ہو تو آدمی تھک جاتا ہے نا تو وہ اس کی بیوٹی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی آخر چالیس سال کے بعد وہ کہے گی امالک فینا من رغبت آپ کو میری ضرورت نہیں ہے پھر اس کو ایک دم ہوش آئے گا وہ کہے گا تو کون ہے جس نے دوزک کے کالے کالے فرشتے دیکھے جب بھور دیکھے تو پاگل تو ہوگا تو وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی انا میرہواتی خوبے نہ لگ میں تیری بیگم ہوں تیرے انتظار میں ہوں آؤ وہ ایسے بہن پھیلائے گی تو یہ دور لگائے گا وہ جا کر اس سے لپتے گا اور یہ جو لپٹنا ہے ستر سال کا ہوگا ستر سال کتنی دیر میں گزرتے ہیں یہ ستر سال ایسے اس کے سینے سے لگا رہے گا وہ اس کے سینے سے لگی رہے گی یہ اس کی خوشبو سنگے گا وہ اس کی خوشبو سنگے گی تو میں نے منڈی بہت دین میں بیان کیا تو ایک ذمہ دار بیٹھا تھا بڈہ ایسے سامنے پلر کے پاس تو جب میں نے یہ کہا کہ ستر سال کا معنقہ ہوگا تو ہمارے ایک ساتھی سے کہنے لے گا مولی صاحب کل پوچھو اگلا کام ہی ہوئے گا تو میں نے کہا اللہ نے زنا پہ پابندی کیوں لگائی شادی کیوں کہا کرو زنا نہ کرو تو اس نہیں ہے یہ سمان تیار کر کے رکھا ہے تو شراب بھی ہوگا کباب بھی ہوگا عورت بھی ہوگی مزہ بھی ہوگا اور نوکر کہیں گے سلاما سلاما وہ جنت کے نوکر سلام کر رہے ہیں گے اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی تو وہ جنتی بڑا اس کا مزہ لیں گے پروٹوکول ہے پروٹوکول ہے بڑا تو ابھی اس پروٹوکول کا مزہ باقی ہوگا کہ ایک دم جنت کے دروازے کھلیں گے اور فرشت والملائقت یدخلون علیہم من کل باب فرشتے چاروں طرف سے آنا شروع ہوں گے اور آخر کہیں گے سلام علیکم آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں تو جنتی کہیں گے تم نورانی مخلوق اور ہم مٹی کی مخلوق تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو وہ کہیں گے بی ما صبرتم سلام علیکم بی ما صبرتم جو آپ نے دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری حرام سے بچے نافرمانی سے بچے فرما مرداری پہ جمیں کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کی اور اپنے دل کو صاف کیا آج اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں جب فرشتے چلے جائیں گے تو واپس میں کہیں گے وہ جان لگ گئی ہیں فرشتے ہی سلام کر رہے ہیں ابھی ان کا یہ نشہ چلا ہوگا ہائے 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 ایک دن ارش کا دروازہ کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن حول من رب روحی میرے باندے تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر یا اللہ عیویٰ علیہ السلام نے اٹھارہ برس بیماری دیکھیں بہت بری بیماری دیکھیں جب اللہ نے صحت دے دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں فرمانے لگے صحت سے زیادہ اچھے تھے وہ تو ان نے کہا وہ کیسے کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ ایک دفعہ اللہ کی مجھے آواز سنائے دیتی تھی ایوب کیا حال ہے اس میں مجھے ایسی لذت ملتی تھی کہ میں بیماری تو بھولی گیا تھا اب وہ لذت نہیں ہے کہ میں رب کی آواز سنوں اب ہم ایوب علیہ السلام کی طرف بیمار بھی نہیں ہوں گے اور موت بھی نہیں ہوگی اور درد بھی نہیں ہوگا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اللہ پردہ ہٹا کے کہے کہ اس کی لذت میں کہاں سے بیان کروں پھر میرا رب سارے جنتی مرد عورتوں سے عورتیں ایمان والی عورتیں پھورے نہیں ایمان والی عورتیں مرد ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے پھر اللہ کہے گا خوش ہو خوش ہو راضی ہو کہیں یا اللہ بڑے راضی بڑے خوش تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اب اس سے عالی چیز دوں وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے ہر شاہ تو مل گئی تو اللہ کہے گا احلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا جاؤ ام میں راضی ہو گیا کبھی نہ راض نہیں موجیں کرو موجیں تو آگے ہیں موت بہت بڑا توفہ ہے مرنے والے کے لئے اگر اللہ اسے راضی ہے ہاں اگر اللہ راضی نہیں تو موت سے خوفنا کوئی چیز نہیں اگر اللہ راضی ہے تو موت مزے ہو گئے تو پھر وہ کہیں گے جنتی یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے ہم لندن میں ٹکرے مارتے رہے سجدوں کی لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا حسین ہے تو ہمیں اجازت دے جیسے ہم لندن میں تجھے دیکھے بغیر سجدے کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں نماز نہیں ایک سجدہ کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لندن میں تم میرے غلام تھے میں تمہارا مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب تم جنت میں میرے مہمان ہو میرے گیسٹ ہو اور میں تمہارا ہوسٹ ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ موچ کرو کھاؤ پیو پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تمہاری بھوریں یا اللہ ہم اداس ہو گئے ہیں اپنے خامدوں کے لئے ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی تو ہوریں اپنے محلات میں ہو گئے وہ کہیں گے یا اللہ ہم اداس ہو رہی ہیں تو ہمارے خامد بھیج تو جنتی کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی ہور نہیں چاہیے کوئی محل نہیں چاہیے بس تجھے دیکھتے رہے بیٹھے رہے ہیں تصور جانا کیے ہوئے بس تیرا دیدار کرتے رہے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تو اللہ فرمائے گا نہیں نہیں اب تم جاؤ ہر جمعہ آ جانا ہماری آپ کی مجلس ہوا کرے گی تو سارے جنتی جمعہ کا انتظار کریں گے بیتابی سے کہ اللہ کا دیدار ہوگا لیکن جنت الفردوس والوں کو یہ انتظار نہیں کروائے گا ان کو صبح بھی دیدار کرائے گا شام کو بھی دیدار کرائے گا جنت الفردوس سنو اور ابو بکر پر قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا اللہ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا ہوئے 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 یہ دیدار عام میں نے آپ کو سنایا ہے جان نکلتے ہیں تو دیدار خاص کیا ہوگا از لذت دیدارش خسرو چتوان گفتن سر دادن جان دادن نا دیدہ رخی آرے امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو تجھے دیکھا نہیں اور سر کٹا دیئے جسم ٹکڑے ٹکڑے کروا دیئے سولیوں پہ لٹک گئے آگ میں گرائے گئے پانیوں میں ڈبوئے گئے تجھے دیکھے بغیر جب اتنا کچھ کیا تیرے عشق میں عاشقوں میں عشق کموں میں جل رکھیں وانگ پہاڑا ہو بھائی جو پنجابی نہیں سمجھتے معاف کرنا